اگر ہم شریعت محمدی پر نگاہ ڈالیں یا قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا حدیث کی کتابوں کو کھنگا لیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور دوسری مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اس کی اوپر بات کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن نہیں اس ویڈیو میں ہم صرف یہ بات کریں گے کہ اللہ کی ذکر کی کتنی فضیلت ہے اور ہمارے لئے کیوں ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں جیسا کہ ہر انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں وہ اللہ کا ذکر کریں اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد انسانوں اور جنوں کو قرآن نے نہیں دیا اللہ کی عبادت صرف ذکر اذکار نماز روزہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دکھی انسانیوں کی مدد کرنا بھی اللہ کی ذکر میں آتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے آلودہ ہوتی ہوئی زمین کو بچانا بھی عبادت ہے ایک ایک پودہ اس نیت سے لگانا کہ اس کی وجہ سے ہوا صاف ہوگی یہ بھی عبادت ہے کیونکہ پودہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس پودے کی وجہ سے جو انسان اور دوسرے جاندار سانس لیں گے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں گویا کہ ہر کام جو کہ اچھی نیت سے کیا جائے جس میں دوسروں کا بھلا ہو وہ عبادت ہے ان سب عبادات میں سے افضل عبادت اللہ کا ذکر ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا جب مجھے کوئی بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیقِ آلہ میں یاد کرتا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے ہمارے تصور اور ہمارے ذہنوں سے بھی بڑی بات ہے یعنی جب ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اس کائنات کا خالق اس کائنات کو چلانے والا اتنا بڑا خدا جس کی ذات کا آہاتہ جس کی طاقت کا آہاتہ جس کی دسترس کا آہاتہ نہ کوئی انسان کر سکتا ہے نہ کوئی انسان کر سکے گا وہ خدا اس فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے وہ خدا کہتا ہے کہ زمین کی اس چھوٹے سے حصے میں وہ چھوٹے سے محلے میں اس گھر میں وہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے یقین جانے کائنات کے فرشتوں کی نگاہیں اس وقت اس بندے کی طرف ہوتی ہیں جو خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے پھر حدیث میں یہ کہا گیا کہ جب آپ محفل میں یاد کریں گے تو اللہ آپ کو اس سے بڑی محفل میں یاد کرے گا اللہ آپ کو رفیقِ آلہ کی محفل میں یاد کرے گا رفیقِ آلہ سے کیا مراد ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ محفل فرشتوں کی محفل سے بھی افضل ہوگی جہاں رب تعالیٰ ہم چھوٹے حقیر اور گناہگار بندوں کو یاد کرتے ہوں گے اس کے لئے یہی ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں کرے محفل میں کرے سوتے جاگتے صرف آپ کی زبان پر اللہ اللہ ہو تو اللہ آپ کا ذکر بھی بلند کر دے گا کیونکہ اس کائنات کا خالق وہی ہے اس کائنات کی ہر ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے اگر آپ اس کا ذکر کریں گے اگر آپ اس کی ذکر کو بلند کریں گے تو وہ آپ کا ذکر بلند کرے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بادشاہ گزر گئے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے پھر بھی ہمیں گلی گلی محلہ ملہ کوچے میں جو انبیاء کے بڑے بڑے دربار نظر آتے ہیں جو ان کے سلسلے نظر آتے ہیں وہ کیا ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر بلند کیا تھا اور اللہ نے آج صدیوں تک ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے داتا صاحب کا انتقال بارویں صدی اسویں میں ہوا اور آج تک لاہور والے اور پاکستان والے اور دنیا والے داتا صاحب کو یاد کرتے ہیں اسی طرح دوسرے انبیاء ہیں ان کا وصال ہوئے صدیوں گزر گئیں مگر اللہ نے ان کا ذکر ابھی تک بلند رکھا ہے یہ اللہ کے ذکر کی ہی برکت ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ کر دیتا ہے جب آپ اللہ کا نام زندہ کرتے ہیں